السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اللہ ماں کی بات اور سلسلہ ہے مضامین قرآن آج ہم سورہ یوسف کے مضامین کا تذکرہ کریں گے اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بھی اور بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے کسی عورت کو نبوت نہیں ملی اور انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات میں اقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے اس صورت کے آخر میں قرآن مجید کے اور صاف بیان کیے گئے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اس میں ہر چیز کا مفصل بیان بھی ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی یہ ہدایت ہے غیر مسلم بھی اس سے علم حاصل کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ